عربی زبان میں بقورہ کہتے ہیں کسی چیز کو شک کر دینا، پھار دینا، جدہ کر دینا، الگ کر دینا یہ بقورہ کا بنیادی معنی ہے اگر آپ المنجد کے اندر جا کے بقورہ کے اندر دیکھیں گے سب سے پہلے میننگ یہی لکھی ہوئی ہے کسی چیز کو الگ کر دینا، جدہ کر دینا یا پھار دینا یہ بقورہ کا بنیادی معنی ہے اور بقورہ کا معنی گائے بھی کیا جاتا ہے اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانوں کے اندر گائے وغیرہ بکری کے کان وغیرہ پھاڑ کے کوئی چیز لگا دی جاتی تھی نشانی کے طور پر کہ یہ جو گائے ہے یہ جانور ہے یہ اس فلان الہ یعنی معبود کے لیے مختص ہے اس کو کوئی شہر نہیں سکتا ہے کوئی کاٹ نہیں سکتا آج بھی آپ دیکھتے ہوں گا نا وہ مزاروں پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرغیاں چھوڑی بھی ہوتی ہیں بھائی یہ بابا کے نا پر مرغی چھوڑ دی یہ گاہ ہے یہ بکرا بابا کے نا پر چھوڑ دیا اب وہ اس کو کوئی کاٹا باتنا نہیں ہے وہ اپنی من موجی ہزنے کی ازارہ ہوتی ہے اور دانہ چک رہی ہے وہیں رہ رہی ہے بکرا ہے تو سب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں مانگو پی کے مغرمچ بابا کی جوہیں تھی ہیں کہتے ہیں بابا کی جوہیں تھی یہ جوہیں تھی اتنی بڑے بڑے جوہیں بابا کے سر میں ہو رہی ہیں جو مغرمچ بن گئے ہیں انسانی ذہن جب بھی سوچتا ہے عجیب وہ ہی سوچتا ہے اور دیو مالا ہی سوچتا ہے کہتے ہیں بابا کی جوہیں اور بابا کی جوہیں یہ مغرمچ بن گئی اب وہ مگرمشت کو آکے آپ اندھا لگئے ویڈیوز دیکھیں در جا کے مگرمشت کی ہار بنائے ہوئے ہیں اگر مگرمشت نے کسی کا دیا ہوا چیز کھا لی تو سمجھ دیں کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا اور اگر نہیں کھائی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا وہ ایک امام کے نام کے اوپر جو ہے وہ گھوڑا لیا ہوا ہے وہ گھوڑا جس کے اوپر سے چل کے جا رہا ہے اور بلکل یہی اچھا آپ کو میں ذرا کاسی کر دوں اس چیز کی اب یہ ذرا ذہن ملے کے آئے گا ایک گھوڑا جس کے اوپر سے وہ چل کے چلا گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جس کی اوپر سے وہ رک گیا اب بیڑا غرق ہے اس کا اب تو کوئی نہیں بٹا سکتا اس کو اللہ بھی نہیں بٹا سکتا یہ کونسپ ونہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھیں گے تو آپ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہوگی آپ کہیں گے گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا نہیں گزرتا نہیں گزرتا میرا رب بیڑا پار کروائے گا تو کیا چیز ہے تیری کیا ہستی ہے اسی کو ذہن ملے کے آئی ہے اور ہندوستان کے اندر گائے کے بارے میں تصور موجود ہے کیا وہ یہ نہیں ہے ایک ہی لائم میں عورتوں کو مردوں کو لٹا دیا جاتا ہے اور گائے سے بولا جاتا ہے اب چلو اور گائے اپنی مردی سے جس جس پر پھلانگ دیوی نکل جاتی ہے سمجھتے ہیں یہ خیر و برکت کے باعث ہے اور جہاں پر گائے رک جاتی ہے وہ نہیں چلتی سمجھتے ہیں کہ اس کا کام نہیں ہوگا گائے کو منانے کے لیے وہ چارہ کھلارے ہوتے ہیں کہ آج ہماری بات پوری ہو جائے ہمارا محصت پورا ہو جائے یہ مان جائے اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے رب کو منانے کے بجائے مخلوقات کو رب بنا کے اس کو منانے ہی کچھ چیزیں کرتے ہیں یہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا چلتا آ رہا تھا آج بھی چلتا آ رہا ہے کہ جانوروں کو معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا بہوان کی رضا اور خدا گوٹ کی رضا سمجھا جاتا ہے ان کی نرازگی کو بڑا ہی خرابی کا باعث سمجھا جاتا ہے مسئیبت کا باعث سمجھا جاتا ہے اس بات کو سمجھ دیجئے اور میں آپ کو یہاں ایک بات اوہ سمجھا دوں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ غصے میں آگے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے تو یہ بھی کونسپس ہی نہیں ہے اگر اللہ اپنے غضب کی وجہ سے کسی کو برباد کرتا ہے تو آج اللہ کے نافرمانی کرنے والے دنیا میں اتنے سارے ہیں ان کو برباد کیوں نہیں کر رہا وہ تو آپ کو بڑے خوشحال اور بڑے خوشحورن نظر آ رہے ہوں گے بلکہ انٹی کام تو زیادہ بنتے میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ میں مشکل میں زندگی گزار رہا ہوں جو اللہ ایک اللہ کی بات ماننے والا ہے وہ زیادہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے آسوکی کی زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں کہ جو نتائج کو مدتب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں جو کسی کے فائدے کا باعث بنتے ہیں جو کسی کے نقصان کا باعث بنتے ہیں میں اگر بہت اللہ والا ہوں کیا مجھے نقصان نہیں ہوگا میرے کاروار کے اندر کوئی نقصان نہیں افتتا میں یہ دکان کے ختم نہیں افتتی جل نہیں سکتی آپ یہ دیکھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس کیوں جاتے ہیں میں بہت اللہ اللہ کر رہا ہوں میں بہت نمازی ہوں پریزگار ہوں ہاجی ہوں اور پاجی ہوں اور میرے چلتا ہوا کاروارڈ ڈوب گیا میں ذہن میں کیا آتا ہے میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو اللہ کا اتنا ماننے والا ہوں میرے نقصان کیسے ہو سکتا ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے میں عقصان کیوں ہو رہا ہے جب میں اللہ کی اتنی عباد کرنا تو میرے نقصان نہیں ہونا چاہیے وہ یہ بھول جاتا ہے بھائی نفع اور نقصان قانون کے مطابق ہے تیرے اللہ کی عباد کرنے کے مطابق تُوڑی دکلتا رہے سارے زندگی عباد تُو سمجھ رہا یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد تیری بےوکوفیوں کا صلح تجھے دنیا میں نہیں ملے گا آگر تجھے کوئی بےوکوفی کی اپنے کاروار کے اندر نادانی کی ہے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے تُو نے دکان کھولے کسی اور چیز کی تجربہ تجھے ہے نہیں اور تُو سمجھ رہا کہ میں کامیاب جاؤں گا تو نقصان تو اٹھانا پڑے گا یہ اللہ کا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غزف سے ختم نہیں کرتا لوگوں کو بلکہ انسان اپنے عمل سے ختم کرتا ہے بیمار کا سبوک الفاظ کو ہمیں جگہ جگہ آئیں بلکہ انہوں نے اپنی جانب پر سن کی ہے ہم نے سمجھ رہی کیا ہم کی جانب پر ہم نے تو ایک قانون مقرر کر دیا بھائی قانون یہ ہے آپ یہ قانون فالو کریں آپ کو نتائج مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے